محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سید متحر وان امام المظفر وشجائل غزنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرزی الامام الوسیع الحاکم بن نسل جلی مظر الاجائب و مظر الغرائب و نکتہ دائرت المطالب اصداللہ غالب غالبِ علاق کل غالب امام المشارع والمغارب حبہ فرزون عللہ حاضر والغائب مولانا و مولان سکرین امام بالحق والامیر المطلق بالحسنین امیر المومنین علی ابن عبید و غالب وعلیٰ علی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم و نحشر یوم القیامت عامہ ایک مرتبہ مل کر بلند تر صلوات پڑھئے گا مل کرنے پڑھے گا مل کرنے پڑھے گا مل کرنے پڑھے گا موسیقی 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 بانیہ نے مجلس اعظام انتظمین فرش اعظام مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جب پہ اولاد ہونے اولاد انہرینہ اطا فرمائے تمام دعوں کا افضل دعا مالک ہمارے رہبن حقیقی کا جلد ظہور فرمائے سامنے گرامی قدر میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں اس اس حسلے کو آگے بڑھاتی ہیں تھوڑا ساج میرا ساتھ دیجئے گا کیونکہ میں بڑی مشکل سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن امام حسین موجہ کریں گے جب بلکل بھی اس ٹائم مولائی مدد کریں اور میں آپ جاندہ بہتر کی کتنی طبیعت میری خراب ہیں ہی وقت انشاءاللہ توڑا ساتھ توڑا تامن کے انشاءاللہ حرش ہے ٹھیک تھی ویسی تو سامن دعا کرے سو میرے واسد بڑی مہربان میں دعا دی اپیل کیتے سو دعا کرے سو میں انشاءاللہ گفتگو کرے سا خدا تالہ قرآن میں انشاءاللہ فرماتا ہے کہ جو میری آیتوں کو جھٹلائے گا وہ اندہ ہو جائے گا اور قرآن میں یہ آیتیں صرف اور صرف جن کو جھٹلایا گیا قرآن جن کا بار بار ذکر کرتا ہے وہ محمد و عالم حمد وہ محمد و عالم حمد ہے دیکھئے سامن اقرامی قدر ایک ہوتی ہے عطا اور ایک ہوتی ہے جزا ایک ہوتی ہے عطا ایک ہوتی ہے جزا اور یاد رکھیے گا عطا ہمیشہ جزا سے افضل ہوتی ہے جزا سے افضل ہوتی ہے آپ اگر کسی کو اپنے گھر پہ کسی کام کے لیے بلائیں کہ پنکھا ٹھیک کر دیں وہ پنکھا ٹھیک کریں بدلے میں آپ اسے جو اس کی عجرت دیں گے اسے کہتے ہیں عطا لیکن اگر آپ اس کے کام سے خوش ہو جائیں اور اسے کچھ زیادہ پیسے دیں اسے کہتے ہیں جزا جزا اسے کہتے ہیں جو حیثیت سے زیادہ عطا کرتی جائے جو حیثیت سے زیادہ عطا کرتی جائے اسے کہتے ہیں جزا یعنی ایک ہوتی ہے عطا ایک ہوتی ہے جزا یاد رکھے گا خدا تعالی نے قرآن دیا عطا کہہ کر خدا تعالی نے ہر چیز نبی کو دی اور سامین اگرامی قدر کیونکہ دنیا نے صرف اسلام کو مانا ایمان کو نہیں جانا اسلام کو مانا ایمان کو نہیں جانا اس لئے خدا تعالی قرآن میں کہتا ہے یہ جو ابلیس ہے اس کی پہنچ سینے تک ہے کیونکہ یہ سینوں میں وصف سے پیدا کرتا ہے اور سینوں میں ہوتا ہے اسلام اور خدا تعالی قرآن میں کہتا ہے دنیا والو یاد رکھنا اسلام سینوں میں ہوتا ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے اسلام سینے میں ہے ایمان کس میں ہوتا ہے دن میں ہوتا ہے بات تو رسال کرو یعنی اسلام ابتدا ہوتی ہے ایمان انتہا ہوتی ہے مجھے صاحب مالک آپ کو بھی اسلام مت رکھیں صحیح اسلام ابتدا ہے ایمان انتہا ہے اسلام کا تعلق سینے تک ہے ایمان کا تعلق دل تک ہے اور شیطان کی پہنچ سینے تک ہے دل تک نہیں کیونکہ دل کا تعلق ہے ایمان سے اور ایمان کہتے ہیں علی کو اور ایمان کہتے ہیں اس کو علی بات شاکھو یہ بھی تو پنجھا سیکنڈ توجہ کرے سو انشاءاللہ جملہ تاری چھولی ہے یعنی اسلام ابتدا ایمان ابتدا بیدار ہو کر سنیے گا ابتدا انتہا کی مہتاج ہوتی ہے ابتدا انتہا کی مہتاج ہوتی ہے لیکن انتہا ابتدا کی مہتاج نہیں ہوتی لیکن انتہا ابتدا کی مہتاج نہیں ہوتی ہوتی ہے میں بہت آسان کرتا ہوں مجھے کوئی پتہ آئی کہ تھے ہی میں کوئی مشکل تھی سی کال کرنتے لیکن اگلے جملے تو سنال سفر کرتے سو میں نے کہا ابتداء انتہا کی موتاج ہے اخلاق شاہ صاحب لیکن انتہا ابتداء کی موتاج نہیں یعنی اسلام ایمان کا موتاج ہے لیکن ایمان اسلام کا موتاج نہیں میں بہت آسان کرتا ہوں دیکھئے اگر ابتداء اچھی ہو اگر ابتداء اچھی ہو تو اللہ فرشتوں کی سف سے نکال کر اسے افضل بنا دیتا ہے اور اگر انتہا خراب ہو اللہ ابلیس بنا کر راندے درگا بنا دیتا ہے اللہ نے یعنی ابلیس کی ابتداء اچھی تھی انتہا خراب ابتداء اچھی ہوئی تو اللہ نے اسے بلند کر دیا اس نے اتنی عبادتے کی چپے چپے پر اتنی عبادتے ہیں کہ �راب پریشتیں پریشان تھی گئے یا اللہ ایڈیع بادت اس نے زمین پر کوئی چپا چپا نہیں چھوڑا اتنی عبادتے ہیں کیا فرشتیں پریشان ہوں گئے اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو کمالکی سے بلند کر اللہ اسے پہلے آسمان پر لے گیا اس نے پہلے آسمان پر اتنے سجدے کی ہے اللہ اسے دوسرے آسمان پر لے گیا دوسرے آسمان پر اتنے صحیح دیکھے تیسرے آسمان پر لے گیا بس جب تیسرے پر پہنچا وہیں پر ابلیس بن گیا تیسرے آسمان تک گیا اس سے آگے اس کی بریک لگ گئی یعنی اس کی ابتداء چی تھی بلند ہو گیا انتہاں خراب ہوئی ابلیس بن گیا بیدار ہوئیے گا زیادہ بھی زور نہیں لگا اس میں لیکن توجہ پوری کیجئے گا اب دل کے کامے سے سنیے گا اب بیدار اگر ابتداء خراب ہو تو بندہ ابتداء خراب ہو تو بندہ یکم محرم کو حسین کے گھوڑے کو روک دیتا ہے ابتداء خراب ہو تو بندے نے حسین کے گھوڑے کو یکم یعنی ہور نے حسین کے گھوڑے کو روک لیا اور انتہاں اچھی تھی حسین نے تصویر محرم کو علیہ السلام بنا دیا نہیں بھائی ابتداء خراب تھی تو خر نے راستہ بھی لوگا محصوم کا جب انتہاں اچھی ہو گئی تو حسین نے ایک دن میں علیہ السلام بنا دیا اور بھائی بنداروں کا جملہ سنیگا علیہ السلام بنانا اللہ کا کام ہے ہے اللہ کا کام ہے اللہ کا کام ہے بھائی بھائی بات مجھے سام آپ آئے بڑی انہوں نے بڑی پیاری بات ایک دن میں نہیں بنایا ایک لمحے میں بنایا اور حسین کی نگاہ نے تو خدای قسم جب کائنات نہیں بنی تھی تب بھی ہر کو دیکھ لیا تھا تب بھی ہر کو دیکھ لیا تھا کمال نہیں ہو گئی کہاں تھا اور علیہ السلام بنا دیا پھر میں نے جملہ کہ علیہ السلام بنانا تو اللہ کا کام ہے اور بھائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک عیسیٰ سے مصطفیٰ تک مصطفیٰ سے لے کر عسکری تک کوئی بھی ایسا حادی یا معصوم یا نبی نہیں کہ جس کے صحابی جس کے صحابی علیہ السلام ہو ہر ایک کے صحابی رضی اللہ اکلوتی ہستیہ حسین جس نے کربلا میں ایک ہی نگاہ میں سب کو علیہ السلام بنا دیا جس نے ایک ہی نگاہ میں اور میں نے جملہ کیا کہا میں نے کہا آپ کے لئے جملہ کا کہ علیہ السلام بنانا میرے بھائی میرے دوستوں میرے بچوں اللہ کا کام ہے اور حسین نے ہر کو معافی بھی دی معافی بھی دی ابھی بھی آپ نے توجہ سے نہیں سنا بھئی معاف کرنا بھی اللہ کا کام ہے اور معافی دینا بھی اللہ کا کام علیہ السلام بنانا بھی اللہ کا کام یار میں جملہ کہنے کہا کر رکھتا ہوں خدای قزم حیدر بھئی نے بڑی ملت کے مال ایک ان کے والد کے نرجال کو بلند کرے بندے بہتے ہیں مرزا صاحب اقلاق شاہ سے بھی سائیں آپ نہیں بھائی سب سے توجہ جاتے جملہ کہنا چاہوں گا بھائی معافی کرنا بھی اللہ کا کام علیہ السلام بنانا بھی اللہ کا کام لیکن حسین نے معافی بھی دی حسین نے علیہ السلام بھی بنایا تو جملہ کہنے کہا کر رکھتا ہوں نا جو کربلا کی دھرتی پر کھڑے ہو کر اللہ والے کام کرے اسے حسین کہتے ہیں جو کربلا کی دھرتی پر کھڑے ہو کر اللہ والے کام کر رہا ہے اور حسین نے معافی حسین نے معافی دے دی بھائی جب جنابِ غور حسین کے پاس آئے تو حسین نے یہ نے کہا جلدی کر دو رکعت نماز پڑھ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ناوزبل امین ظالک نماز کی مخالفت کر رہا ہے لیکن حسین اپنا مقام بتانا چاہتیا حسین کہہ سکتے تھے پہلے نماز پڑھ تو ادھر تھا اب ادھر آگیا نماز پڑھ کہہ سکتے تھے نماز پڑھ کہہ سکتے تھے دو رکعت شکرانے کے نفلد آقا کہہ سکتے تھے کہہ سکتے تھے زہر سے پہلے شہید زہر سے پہلے حر شہید ہوا صحیح اگر زہر کی نماز بھی پڑھ لیتا نا تو لوگ کہتے تھے حر کو لوگ کہہ سکتے تھے کہ حر کو نماز بچا گئی لوگ کہہ سکتے تھے کہ جنابِ حر کو نماز میں نے آپ کو جملہ کہا تھا ابتدا میں کہ اسلام سینے میں ہوتا ہے ایمان دل میں ہوتا ہے یہ جو ابلیس ہے نا اس کی اپروچ اس کی پہنچ ہے سینے تک ابلیس کی پہنچ ہے سینے تک یاد رکھی گا اس لیے ابلیس ہر نبی کے پاس آیا تو سمنھو کہ باہو میں نہ منھو ابلیس ہر ایک کے پاس ہر نبی آدم کے پاس آیا نہیں آیا میں نو کے پاس آیا نہیں آیا ابراہیم کے پاس آیا یا نہیں آیا اسماعیل کے پاس بھی آیا یہاں تک ابراہیم کی زوجہ کے پاس بھی آیا اور ابراہیم کی زوجہ ترمازہ کھٹ کھٹ آیا تو بی بی نے جب ترمازہ کھولا تو سامنے مکمل وردی میں تھا مکمل وردی میں تھا سفید گرتا لمبا داڑی فٹ تصویحات میں مامن بن کر آیا تھا ظاہری طور پر بی بی نے دروازہ کھولا کہ کون ہے کہتا تیرا خیر خواہ ہو تکا کہنا کہا جاتا ہے کہ تیرا شہر کہا گیا کہ وہ تو میرے بیٹے کو ساتھ لے کر گیا ہے کہ نہیں وہ ساتھ لے کر نہیں گیا وہ تیرے بیٹے کو زیبا کرنے لے کے جا رہا ہے ماں تھی نا گھبرا گئی کہ میرے بیٹے کو زیبا کرنے لے جا رہا ہے بی بی گھبرا آئی بی بی کے ہاتھ پاؤں کھاپنے لگے بی بی نے فوراں پوچھا کیا کرو کہتا جلدی کر گھر سے نکل جلدی کر ہاں جلدی کر بی بی جیسے گھر سے باہر نکلنی لگی بی بی نے اپنے پاؤں کو رکا بی بی نے فوراں پر لہول والا قوات اللہ بلہ اللہ علیہ وزیم بی بی نے جب لہول والا پڑا تو شیطان جو نیک بن کر آئے وہاں دم جبا کے دوڑا جب دوڑے لگا پیچھے مر کر پوچھتا ہے بی بی تو نے پہچانا کیسے میں تو فیس بدل کر آیا تھا گرتبی سفید تھا داڑی بھی میرے پاس تھی میں تو مکمل اسلامی چہرے میں تیرے سامنے آیا تھا بی بی نے مسکرہ کر کہا میں اتنا جانتی ہوں جو بھی نبی کی بی بی کو گھر سے باہر نکلنے کے لئے کہے وہ ابلیس ہوتا ہے جو بھی نبی کی بی بی کو گھر سے باہر نکلنے کے لئے کہے وہ ابلیس ہوتا ہے انڈیا میں ہندوستان میں دریا بیٹھا ہے سارے لوگ جانتے ہیں اس کا نام ہے گنگا میہ گنگا میہ یعنی وہ ماں کہتے ہیں اس کو یہ جو گنگا ہے نا یہ میہ ہے یہ ماری ماں ہے گنگا کہتے ہیں دریا کو مئیہ کہتے ہیں ماں کو وہ کہتے ہیں گنگا میہ ہے اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں جب تک گنگا میہ حدود میں رہتی ہے امن رہتا ہے اور جب حدود سے باہر نکلتی ہے تو بڑا طفان مچاتی ہے تو ہی جاتا ہوں یہ پھر جناب ابراہیم کے پاس بھی کیا تھا اس کو کہا تھا کہاں جا رہا ہے بیٹے کو زیبا کرنے کا کیوں کہ خواب آیا تھا یہ فوراں کہتا کبھی خواب بھی سچے ہوتے ہیں میں نے کہا تھا کبھی خواب بھی سچے ہوتے ہیں نبی نے فوراں پر اللہ 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 پھاگا جب بھاگ رہے لگا نبی سے انہوں نے پچھانا کیسے نبی نے مسکرہ کہا میں یاد رکھنا جو بھی نبی کے دیماغ پر حملہ کرے چاہے کل کرے چاہے آج کرے وہ ہوتا ہی بھی اسے چاہے آج کرے آیا ابراہیم کے پاس آیا ابراہیم کے پاس آیا اسماعیل کے پاس آیا ان نبیوں کے پاس آتا رہا یاد بیدار ہو کر سنیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کسی نبی کے پاس ابلیس بھیس بدل کر آتا رہا لیکن کمال نہیں ہو گئی کربلا میں یہ حسین تو دور تھی بات حسین کے ادنا سے غلام جو تک بھی نہیں بہت سکا کربلا میں حسین بات ساکر ایک ادنا سے غلام کس تک نہیں پہنچ سکا جون تک بھی نہیں پہنچ سکا تو میں جملہ کہنے کہا کر رکھتا ہوں نبیوں کے پاس تو ابلیس آیا کربلا میں بہتر کے پاس نہیں آیا یہ بہتر کو دور سے کھڑا دیکھتا رہا شادی یہ اس ایریا میں بھی نہیں آیا جو رکبہ حسین نے خریدا تھا یہ اس رکبے میں نہیں آیا جو حسین نے خرید کر اکبر کے نام کیا تھا وہ جو کربلا کی زمین اس میں پاؤں نہیں رکھ سکا کیا طاقت ہے حسین کی اسی کربلا کی دھرتی کے بار کھڑا ہو کر دیکھتا رہا اور عرش کی جانب دیکھا کہتا ہے یا اللہ یہ کون ہے دیکھیں ان ہشتیوں نے ان ہشتیوں نے اگر یہ سے کہیں پر بھی گئیں تو پہلے اپنی جگہ خریدی رسول مکہ میں تھے تو وہاں پر تھے جو اپنی جگہ تھی مدینہ میں یہ وہاں آئے جہاں پہلے جگہ خریدی پھر آئے اس طریقے سے تہران میں ایک بہت بڑا مزار ہے سادات کا سید کا بہت بڑا مزار ہے تہران میں ان بزرگوں نے پہلے با جگہ خریدی تو یہ آئیمہ کی سنت تھی کہ فقیر حضرات جہاں جاتے تھے پہلے جگہ خریدتے تھے اور پھر دبلی کرتے تھے یہ تو نہیں نا کہ قبضہ کر لیا اور مسجد بنا دی قبضہ کر لیا تو زہری مدرسہ بنا لیا تو جو چاہتا یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا اس لیے تو پہلے جگہ خریدتے تھے جب رسول اللہ پہلی دفعہ مکہ سے مدینہ حجرت کر کے گئے مکہ سے پہلی دفعہ جب مدینہ حجرت کی تو سرکار نے مدینہ کے بارڈر پر تین دن تک علی کا انتظار کیا تھا اور اوٹسنی پر بیٹھے تھے محمد مصطفیٰ تین دن تک علی کا انتظار کیا تین دن تک معلوم ہوا نبی نے معصوم کا انتظار کیا معلوم ہوا معصوم کا انتظار کرنا سننا دے نبی ہے تین دن تک علی کا انتظار تین دن کے بعد جب علی آئے تو جیسے علی ہے تو نبی نے علی کو اپنی اوٹسنی پر بٹھایا نبی نے علی کو اپنی اوٹسنی پر بٹھایا یعنی اب ایک اوٹسنی پر دو معصوم سوار ہو گئے تین دن لطف لے کر سنیں گا ایک اوٹسنی پر دو معصوم سوار ہو گئے یعنی ایک آخری نبی ایک پہلا امام ایک نبیوں کا سردار ایک ولیوں کا سردار ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ایک برج سے دو چاند تلو ہوئے ہو ایک برج سے دو چاند تلو ہوئے ہو اب نبی کی اوٹسنی جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئی جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئی تو ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیے یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیے یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیے بداروں کا جنہ سنے گا سب نبی کو کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئیے اور دف بجا بجا کر استقبال کر رہے ہیں نبی نے بڑا پیارا مرزا صاحب جواب دیا سب نبی کو کہتے ہیں ہمارے گھر آئیے نبی مشکل آگر کہتے ہیں ہم وہاں جائیں گے جہاں ہماری اونٹ نہیں بیٹھیں گی جہاں ہماری اونٹ نہیں بیٹھیں گی یار مولوی تجھے شرم لیتی تو تو کہتے ہیں نبی کو غیب کا علمی نہیں تیرے سے بہتر تو نبی کی اونٹ نہیں جسے پتہ ہے بیٹھنا کہاں پہ ہے یار یہ مولویوں کتنی مت ماری ہوئی ہے انہوں نے مصطفیٰ کی شان کو بہت کام کیا یہ مولویوں سے آپ سنیں نا واقعہ یہ بڑے ربی نول کا مہینہ آئے تو میں کہا تو عشق رسول میں خوبصورت بات کہی کریں شان کام نہ کی کریں ہم نے کبھی آپ ہوگا کہ آپ نبی کی شان میں کم ہی کر رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا لیکن ہم کہتے ہیں خیال رکھا کریں یہ اکثر ایک واقعہ پڑھا کرتی ہیں کہ جب سرکار مکہ میں تھے ایک اوٹنی تھی بڑی بیمار تھی بڑی کمزور مکی ہوئی ہے مہی ہوئی ہے تو دخش تھی جو کیا ہے دور نہ سکتی ہے جیسے ہی نبی اس اوٹنی کے پوشت پر بیٹھے اوٹنی کھڑی ہوئی وہ طاقتور بھی ہو گئی اس کا گوشت بھی آ گیا وہ دودھ بھی دینے لگ گئی اور وہ توڑنے بھی لگ گئی میں نے پوچھا مولی صاحب یہ کیسے ہوا انہوں نے کہا کیونکہ اوٹنی کو پتا تھا میری پوشت پر نبی بیٹھا ہے مولی اوٹنی کو پتا تھا کہ میری پوشت پر نبی بیٹھا ہے اور میں نے کہا محمد کہتے ہیں محمد کو نہیں پتا تھا میں نبی ہوں یہ کہتا ہے نبی کو مولوی کہتا نبی کو چالیس برس تک پتہ ہی نہیں تھا چالیس برس تک پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں لیکن اونٹسنی کو پتہ تھا واہ مولوی صاحب تیرے قربان منیون تُو نے تو قرآن کے آیتوں کو یہی سمجھا ہوا تھا نا کہ تم کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تُو نے سمجھا حلوہ نعمت بگرا نعمت دے گی چکن پیز نعمت بہترین بہترین سٹور کا بار پی کیوں تکہ بوٹی نعمت کیونکہ وہ اس نے اپنی جیسی چیزوں کو سوچا نا تو اس لئے تو اس نے نبی کے بارے میں ایسے کہا بھائی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پتا چلا کہ خجوروں والی سرزمین پر ایک نبی آیا ہے آپ نے روم چھوڑ دیا حضرت سلمان فارس سے آئے تھے انہیں پتا چلا کہ خجوروں والی سرزمین پر ایک نبی آ رہا ہے آپ نے فارس چھوڑ دیا جب محمد دنیا میں آئے آتشکہ فارس بجھ گیا یعنی آگ کو پتا تھا محمد دنیا میں آ گیا ہے محمد کو نہیں پتا تھا حضرت سحیب کو پتا تھا محمد دنیا میں آ گیا ہے محمد کو نہیں پتا تھا سلمان فارسی کو پتا تھا محمد دنیا میں آگئے مولوی اتب محمد کو نہیں پتا تھا یار میں تھکے نہیں پڑھنا سبح سے پڑھنے سے پڑھ کر آئے بندہ دوزہ تھکے سنگے میں تھے یعنی آتش کر دے فارس فارس کی آگ بوجھ گئی آگ کو پتا تھا محمد نبی دنیا میں آیا مولوی کہتا محمد کو نہیں پتا تھا اپنے باہروں کا جمعہ سنے کیسرے روم کے صحیح کیسرے روم کے چودہ کنگرے ٹوٹ کر گیرے یعنی کنگروں کو پتا تھا محمد دنیا میں آگیا ہے مولوی کہتا محمد کو نہیں پتا تھا مولوی ایک بات کا جواب تو تھے یہ کیسر روم کے چودہ کنگرے کیوں ٹوٹ کر گیرے نہ تیرا گیرے نہ پندرہ گیرے یہ چودہ کنگرے کیوں گوٹے اجھب نہیں آواز ہے کہ یہاں بکھنا چودہ کنگروں نے ٹوٹ کر بتایا محمد اکیلا نہیں آیا چودہ کی طاقت کے ساتھ آیا مصطفیٰ کے لئے نہیں آئے کس کے ساتھ آئے چودہ کی طاقت کے چودہ کی طاقت کے ساتھ خودی نبی تھے غریب تھے غریب تھے ایک ہی پرنالہ تھا وہ اندر بیٹا تھا بھئی کیڑے گھردہ پرنالہ جیڑا اندر باندھی بھائی پرنالہ کبھی بھی اندر نہیں وہ تو باہر بیٹا ہے ایک ہی چادر تھی رات اس پر سوتے تھے دن کو اس کو اپنے اوپر اوڑ لیتے تھے بھگر آپ کی میں کم سے کم روایت پر بھی اگر یہ متفق ہو جاؤں تو نبی کی نو بیویاں تھیں اور ہر بیوی اگر ایک ایک چادر بھی لے تو نو چادریں بنتی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے مولوی ہیں تو انہیں اپنے باپ دادا کا بتانا تو کہتا جی بڑا امیر ہی میرا بھی بہو مدرنا ہی میرے ڈاڑے دادا پتا ہی کوئی نہ کتھو آیا آئی سلابی چھو لڑتا ہیا میرا دادا جی کیا بات ہے اس کی میرے دادے کی کیا بات ہے یہ جو مزاج آیا کہ اپنے جھوٹے دادوں کی فضیلت سنانا یہ آج کا نہیں یہ امیر شام کے دربار سے شروع ہوا تھا کیا ہوا تھا امیر شام کے دربار اس نے بھی یہی کہا تھا اس نے کہا تھا کہ جب امام حسن دربار میں آئے نا تو کسی نے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہونا ہماردار سب چھو کر کے بیٹھ کرنا اور انہوں نے سب کو دیئے ہوئے تھے پیسے یعنی ہم پیسے کہتے ہیں رقم دی ہوئی تھی سب کو شرفیاں دی ہوئی تھی پرچیز لوگ خریدے لوگ کہا کہ اب امام حسن دربار میں آئے گے کوئی بھی استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو پانچ سپندو اس نے بٹھا گیا دربار میں اور کہا جب حسن دربار میں آ کر بیٹھ جائے تو تم سب نے کھڑے ہو جانا ہے اور اٹھ کرنا اپنے اپنے داداؤں کی تعریف کرنی ہے کہ میرا دادا بڑی چیز تھا اور میرا پر دادا بڑی چیز تھا میرا بھاپ بڑی چیز تھا تو جیسے امام حسن دربار میں داخل ہوئے اور جو منع کرنے والا تھا کہ کوئی استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو نہ چاہتے ہوئے وہی سب سے پہلے کھڑا ہو گیا نہ چاہتے ہوئے وہی سب سے پہلے کھڑا ہو گیا تب امام حسن دربار میں چلے گئے اس کے درباری نے پوچھا تو نے تو منع کیا تھا استقبال کیلئے کھڑا نہ ہو کم میں کیا کروں جب حسن دربار میں آئے تھے میرے سار کے اوپر اتنا بڑا آستہ آیا اس نے کہا کھڑا ہوتا ہے یا تجھے ماروں کھڑا ہوتا ہے ایک شکھ کھڑا ہوا میرا دادا بڑا رئیستہ اس کے ہزار اُر سے وہ کھڑا ہوا ہر بڑا کھڑے ہو کر اپنے بڑوں کے چھوٹے فضائل سنا رہا تھا امام حسن مسکر آگے ایک طرف تخت کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ان سب کو چھوڑ نہ میں اپنے باپ کی فضیلہ سناتا ہوں نہ ابو طالب کی فضیلہ سناتا ہوں نہ ابو طالب کی فضیلہ سناتا ہوں میں اپنی امہ زہرہ کے کردار سے لے کر اپنی دادی ہوا تاتا ہر ایک کا نام بھی بتاؤں گا ہر ایک کا کردار بھی بتاؤں گا تجھ میں اگر حرمت ہے تو اپنی ماں کا کردار صرف میرے کان میں بتا کر دکھا دونے بازوں پھلنٹ کر گئے یار کھڑا ہو تو اب اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اس نے امام کے ساتھ وہ تب کا سنا وہ واقعہ ہے سنا وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اس نے امام کے ساتھ ذرا سی بتہذیب کی امام نے فرمایا تو وہ نہیں جس پر اللہ نے قرآن پہ لانت کی ہے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا اور وہ واقعی فرمایا یہ ہوتے کسی اور کی ہے مشہور کسی اور وہ نام سے ہو جاتے ہیں آس بن وائل آس بن وائل دربار میں کھڑا ہوا تھا نا اسی کے باپ کو تو جب نسل نبی کو تانہ دیا تھا نا کہ بے اولاد ہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا تو اس کی اولاد ہوئی اس کی بے اولاد ہوئی اس کی بے اولاد ہوئی اس کی بے اولاد ہوئی میرے کیاروں میں ہم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی کا دشمن بے نام و نشان رہے گا جس نے نبی پر اعتراض کیا تھا اس کے اولاد بھی پھر اس کے اولاد اس کی نسل تو اب تک جا رہی ہے امام نے کہنا یاد اکھنا یہ ہوتے کسی اور ہیں مشہور کسی اور پرام سے ہوتے ہیں اب حسن بادشاہ نے جب اپنے بابا علی کے فضل سنانا شروع کیے نا بابا علی کے فضل پرام شروع جیے تو وہ شخص کھڑا ہوئے دربار میں وہ کھڑا ہوکے نے امام حسن کو روکتا ہے امام حسن دربار میں کھڑے کر فضل سنانا امام حسن فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جو چاہے تو مشرق کو مغرب کر دیں ہم وہ ہیں جو مرد کو عورت کر دیں ہم وہ ہیں جو عورت کو مرد کر دیں ہم وہ ہیں جو شام کو یمن کر دیں ابھی مولا حسن اپنے یہ خدمہ دے رہے تھے اور خدمہ دے کر علی پاچھا کا فضل سنانا تک بندہ کھڑا ہوا کہ تیرا بابا علی بھی ایسی باتیں کرتا تھا جیسے تُو کر رہا ہے تھک کرنا سنگا کہ تیرا بابا علی بھی ایسی باتیں کرتا تھا کوفے کے ممبر پر جیسے تُو کر رہا ہے یہ کیسے نہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عورت کو مرد مرد کو عورت شام کو یمن یمن کو شام مشرق کو مغرب مغرب کو مشرق اتنا کیا نہ تھا یہ امام کو اس کی جانب دیکھا کہ تُو تے شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ جو کچھ دیر پہلے تھا وہ تھی بن چکی تھی وہ تھی وہ تھا اب تھی جب تک بولا نہیں تھا تو تھا جیسے امام پر اعتراض کیا تو تھی بن گئی اب جیسے دیکھا وہ فوراں شرمہ کے وہاں سے اٹھی شرمہ کے وہاں سے اٹھی اپنی چادر کو درست دیا دربار میں خموشی سوارے ڈار گئے انہوں نے کہے تے کوئی خیر نہیں آجائے انہوں نے کہے بولے تہا ہائی تھی تھی بن گئے چپ سوارے میں اپنی پہ گئے انہوں نے اپنے ڈاڑے بھول گئے پیوئی بھول گئے اپنی اپنی جو پہ گئے بندہ جو ہیک میٹے مارت عورت بڑھ مانے کیا شرطی سی گھار جو مانے زالہ کے کہاں سے آ رہی ہو کون ہو بہا لینا پہ جانے کتنی سخت سزا ہے اب اس نے اپنی چاہدت درست کی اور درست کر کے دربار سے نکلنے لگی جیسے ہی دربار سے نکلنے لگی دربار کے دروازوں پر پہنچی امام عرصم نے مذکر آ کر دنیا بات سن وہ پیچھے موڑی امام نے فرمایا تیری پیوی کو تیرا شوہر بھولا دیا ہے بندے کھلنے شوک نا اور جیسے تیری گھر زال بیٹھی ہے نا اوکھوں تیرا پہ بنا رہی تھی تو تو مردہ ہوئے نا تیکونی زال بنا رہی تھی اب بیدار ہو کا جملہ سنے گا امام مولا نے کیا فرمایا تھا میں اگر چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں میں اگر چاہوں تو شام کو یمن کر دوں یمن کو شام کر دوں یہ جو بندہ تربار میں جس نے امام کیا کہ گستاخی کی تھی نا یہ تھا شام کا اس کی بیوی تھی یمن کی اور مولا نے فرمایا میں اگر چاہوں تو شام کو یمن کر دوں اور یمن کو شام کر دوں اس کی بیوی یمن کی تھی اس کو شام والا بنا دیا یار بیدار ہو کے جملہ سنے گا ہی دری اس کی بیوی یمن کی تھی شام والا بنا دیا یہ شام والا تھا اس کو یمن والا بنا دیا اب توجہ چاہتا ہوں دربار سے باہر چلا گیا اب امام اٹھنے لگے سنو واقعہ بندے نے سرکار کی نالینڈ سیدھی کی سرکار نے اس سے سارے خزانے دے دی لیکن جملہ تو میں اگلا سناؤں گا نا تو بدای کی سنوالے کا پہ خوش رکھیں بلکل طبیعت فٹ کر دیا ہم نے بلکل فٹ کر دیا اب جب سرکاریں ہریں گئے کچھ دنوں کے بعد شام سے بندے اکٹھے ہو کر آئے وہ برادری دور پور یار چنگا بندہ چنگا بلا بندہ بلال ودائی اور ربینہ بانا بانا اب وہ اس کے برادری کے بندے کٹھے ہو کر آئے پچیسی بندے کٹھے ہو کر آئے امام حیثن کے پاس آئے امام حیثن کے پاس آگرف کہتے ہیں کہ مولا ماف کر دیں غلطی ہو گئے ہم اس کے طرح سے ماف ہی مانگتے ہیں اس کو واپس مرد بنا دیں اور اس کی جو گھر والی تھی وہ مرد بن جو اس کو عورد بنا دیں مولا مہربانی فرمائے مولا فرماتے ہیں مافی ملے گی ضرور لیکن کچھ وقت کے بعد کہ مولا وہ کیسے کہ اس کے ہاں ہوگا ایک بچہ پیدا اس کے ہاں ہوگی اولاد وہ ایک بچہ پیدا ہوگا نہ وہ مرد ہوگا نہ وہ عورت ہوگی نہ وہ مرد ہوگا نہ وہ عورت ہوگی اور خودہ کی قسم مرد ہوگا نہ وہ عورت ہوگی اور وہ بچہ ہوگا مخندس ہے جو مخندس بچہ ہوگا وہ جب بڑا ہوگا تو شام کی گلیوں میں ناچ ناچ کے کہے گا خبردار اولاد سارا کو ڈھوپنا نہیں کرتے اولاد سارا کو بھونکا نہیں کرتے تو اس کا بچہ ہوا مخندس اور شام کی گلیوں میں گمتا پٹتا رہتا تھا اور اگر کہتے خبردار اولاد سارا کو بھونکنا نہیں تو میرے باپ والا حال ہو جائے گا ہوئے 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 تو میں نے کیا آرز کی آپ کو کہ کیا تھا کہ ان ہستیوں نے جہاں پر بھی گئے جگہ خرید رہی اور جھوٹھے لوگ آتے رہے ان کے سامنے اور اپنی جھوٹھی عظمتیں بتاتے رہے اور جب رسول بھی مدینے پوچھے میں بات وہیں لے کر جا رہا ہوں دو ترہیمیٹ میں سے بندہ نے کھبے سجے نکل ہوئے تھے چلو تو سامنے یاد کرو یہ رکھا کرو تو سرکار جب سرکار نے کیا فرمائے جہاں میری ہاشا باش جہاں میری اونٹسنی بیٹھے گی اب سرکار کی اونٹسنی مدینے کی کلیوں سے گھومتی پھرتی پہلے تھے لوگ سرکاروں کہہ رہے تھے ہمارے گھر آ جائے اب سارا مدینے والا اونٹسنی کی آگئے تیری میربانی ادھر بیٹھ جائے یہ اگر چاہے تو اپنے ساتھ متصل جانوروں کو بھی عزتدار بھنا دیتے ہیں جو جانوروں سے جڑ گیا یہ اسے عزتدار بھنا دیتے ہیں ہر کوئی کہنے لگا کہ سرکار ہم اونٹسنی مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک میدان میں گئی میدان میں رکھی اور میدان میں جا کر بیٹھ گئی اب جب اونٹسنی بیٹھ تھی تو آپ کو پتہ ہے اونٹسنی پر کون سوار تھے نبی شباش نبی اور علی اونٹسنی پر بیٹھ گئے تھے وہ ایک میدان میں رکھی اور بیٹھ گئی اب سرکار نے کیا کیا سرکار اتر سکتے تھے نہ پہلے نہ سرکار اترے نہ علی کو اترنے دیا اب نبی نے اپنا اسحا اپنا اسحا علی کو دیا اور کہا یا علی اترو جمعہ پہ تارکہ اس نے کہا یا علی اترو اور مجھ سے پہلے اترو جہاں تم قدم رکھو گے جہاں تم اترکے جہاں یا علی آپ قدم رکھیں گے وہاں اس اساس لکیر کھینچنا اور جہاں آپ قدم رکھنے کے بعد لکیر کھینچیں گے میں نبی وہاں مسجد نبی بناوں گا میں نبی وہاں مسجد نبی بناوں گا تو قبلہ لے دے کر دو جگہ ہیں مسلمانوں کے پاس تجھے علی اچھا نہیں لگتا نا حقردو چاہتا ہے نا کہ علی کا نام نہ لیا جائے تو دو جگہ ہیں مسلمانوں کے پاس مکہ میں ہے کعبہ مدینے میں مسجد نبی ادھر سے کعبہ بھی گرا ادھر سے مسجد بھی گرا نہیں تو خدا کی قسم جب جب کعبہ دیکھے گا تب بھی علی یاد آئے گا جب جب مسجد نبی دیکھے گا تب بھی علی یاد آئے گا جب کعبہ دیکھے گا اب تب علی یاد آئے گا مسجد نبی دیکھے گا تب بھی علی یاد کیونکہ علی ایسے میں نے کل بھی آپ کو تہرل قادری صاحب کا جملہ سنایا تھا میں آج پھر آپ کو ڈاکٹر تہرل قادری صاحب کا جملہ سناتا ہوں وہ یہ ان کی تقریریں دوزار دو تین کی اس پر کیو ٹی وی چلا کرتا تھا اس پر انہوں نے ایک جملہ کا بڑا پیارا جملہ کا انہوں نے کہا کہ یہ جو خلافت ہے یہ شروع ہی حضرت ابو بکر سے خلافت شروع ہی جو خلافت ہے وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئی تو وہ پہلے خلیفہ ہیں وہ خلیفہ اول ہیں وہ کہتے لیکن ایک بات کا خیال رکھے گا خلافت تو شروع ہی حضرت ابو بکر سے لیکن ولایت شروع ہی حضرت علی سے لیکن ولایت شروع ہی حضرت علی سے انہوں نے کہا دنیا والوں یاد رکھنا جو حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتا وہ تاریخ کا منکر ہے اور جو علی کی ولایت نہیں مانتا وہ مبی کا منکر ہے اس کا منکر ہے وہ تاریخ کا منکر ہے اس لیے کیا کہا فقراء نے محنت کی فقراء جہاں پر گئے تو انہوں نے وہاں پر علی سنایا انہوں نے وہاں پر علی کی بات کی فقراء کا کام کیا تھا پہلے زمین خریدتے تھے پھر وہاں لنگر کرواتے تھے لنگر کھلا کھلا کر انہیں علی سنایا لنگر کھلا کر انہیں کھلاتے رہے اور پھر علی سنایا پھر کھلایا پھر علی سنایا کیونکہ یہ طریقہ تھا بنی حاشن کے گھرانے کا نہیں بھی مانتے تھے نا لیکن ہزار ہزار اونٹ زبا کر دیتے کہا کھلاو جتنا کھا سکتے ہیں کھاؤ کیونکہ کھلانے سے سرداری ملتی ہے کھلانے کس دن آپ پر آم رکھیں تو میں لنگر پر آپ کے سامنے گفتگو کروں تو اس کی خدای قسم یہ ایک بڑا لنگر ایک بہت بڑا راز ہے آپ کھا جاتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا ہوسائن کے نام پر ہے مجھے بندر جاتا ہے وہ اثر ضرور رکھتا ہے بڑی میرے بڑا جیسے سرکار نے جب دعوت ازول شیرہ پر کیا کیا تھا بھئی آج اگر کسی پارٹی کا لیڈر آئے اور وہ اپنی پارٹی کا اعلان کریں منشور کریں تو وہ کھانا نہیں کھلاتا پہلے میں اگر مثال کے طور پر مرزا صاحب ایک نئی پارٹی بنائے اور ملتان میں دس در لوگ اطابت دیں اور جب سب لوگ آئے مرزا صاحب انہیں کہے پہلے کھانا کھاؤ وہ جب کھانا کھا ہے اس کے پر مرزا صاحب تقریر کریں لیکن سب کے سب تلے جائیں گے لنگر کھا لیا آپ ایسی تو نہیں ہو دعوت ازول شیرہ کے موقع پر ایسے ہوگا نبی آئے ابو طالب کے پاس بات گھومتے گھومتے کہیں جاتی ہے نا تو جو آئی سو آئی سنتے رہے ہیں ابو طالب کے پاس محمد مصطفیٰ آئے کہا اے چچا میں آپ کے گھر دعوت رکھنا چاہتا ہوں کہا میرے بھتیجے آپ مالک ہے کہا ہکم کرے کہا چچا دعوت رکھنا چاہتا ہوں اور سارے مکہ والوں کو بھلانا چاہتا ہوں ابو طالب نے نہیں پوچھا کیوں مصطفیٰ پوچھ رہے ابو طالب سے کہ آپ کے گھر رکھنا چاہتا ہوں اجازت ہے میں کہوں اسلام کی پہلی پالیسی کا اعلان ہونا ہے اللہ کے دین کا اعلان ہونا ہے ابو طالب کا گھر کیوں چھنا بھائی کی پاکستان میں کوئی بڑی کانفرنس ہو تو مینانے پاکستان پر ہوگی تو بھائی مذہب اللہ کا دین ہے اللہ کا اگر پیغام اللہ کا پہنچانا ہے تو کعبے میں رکھئے ابو طالب کی گھر کیوں رکھ رہے ہیں معلوم اللہ کی نظر میں جتنا کعبہ پاک تھا اتنا ابو طالب کا گھر پاک تھا ہوئے 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 کر رکھئے کہ چچا میں نے کھانا بھی کرنا ہے کہ حکم کیجئے کہ سب مکہ والوں کو بلائیں اور ان کے کھانے کا احتمام کریں یعنی کھانا بھی ابو طالب نے بنوایا اور تبلیغ تھی اسلام کی لیکن گھر تھا ابو طالب کا اور کھانا بھی دیا ابو طالب نے یعنی اللہ نے پہلے ہی دن لوگوں کو ابو طالب کا نمک سکھا کر اعلان کر دیا آج کے بعد جو ابو طالب کو کافر کہے سمجھو سب سے بڑا نمک حرام ہے سب سے بڑا نمک حرام ہے سرکار نے دعوت کے تمام کیا لنگر کے تمام کیا سات سو اونٹ چھ سو اونٹ آٹھ سو اونٹ زبا کی گئے مزاق نہیں آج ایک بکرہ زبا کرو لاکھ پتا میں نہیں سرکار ہوں اور وہ عربی لوگ تھے پورا پورا اوٹ کھاوے نہیں اوٹ سے کولو لنگے نا تو اوٹ داروید آئی اتنے لانگری لوگ تھے سرکار نے دعوت کی کھانا پکایا ابو جہل آیا ابو لہب آیا سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی آئے بدماش بھی آئے لٹیرے بھی آئے سب آئے تھے ابو طالب نے سب کو کھانا 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 جب سب نے کھانا کھا لیا جیسے کھانا کھایا محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے جیسے ہی محمد کھڑے ہوئے ابو جہل آگے بڑے گئے تھا چلو بھئی چلو واپس چلو ہم نے تقریر نہیں سننی تو سارے فرض کی جیسے تین ہزار بندہ تھا تین ہزار کا تین ہزار جانے لگا اور مصطفیٰ کھڑے ہو کر اللہ کی وعدانیت اور اپنی نبوت کے اعلان کرنا چاہ رہے تھے اپنی نبوت کے اعلان کرنا چاہ رہے تھے ابھی نبی نے اعلان بھی نہیں کیا گفتگو شروع بھی نہیں کیا وہ بندے لے کر جانے لگا ایک مطبع اشک دیکھیں ابو طالب کا مصطفیٰ ایک مطبع ابو طالب نے مصطفیٰ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا حکمت ابو طالب جا گی ادھر محمد کا چہرہ اترا ادھر ابو طالب کھڑے ہوئے اونچی آواز میں کہا کل دعوت پھر ہو گی کل دعوت پھر ہو گی کوئی یک دم سے کوئی ایسی بات سوڑا بندہ وینہ پہ ہوئے بندہ کو کہنا اور تیرہ انام لکھ لیا ہے بندہ یک دم مڑتا ہے کتاب میں لکھا ہوئے کہ ایڑی مڑ گئی پاؤں گی پوری ایڑی مڑ گئی پاؤں گی کل پھر دعوت ہوگی خوش ہوگے کل پھر آئیں گی ابو طالب نے ایک دن پھر دعوت کا احتمام کیا پھر انہیں نے کھانا کھایا پھر ادھر ابنے بھتی جو کھڑے کھڑا کیا کہ کھڑے ہوں اور گفتگو کریں ایدھر محمد پھر کھڑے ہوئے یا ابو جیل پھر کہتا ہے میں تقریب نہیں سنی واپس جانے لگے تو فوراں ابو طالب انہوں کو چاہتے ہوئے دیکھا پھر اعلان کیا کل پھر دعوت ہوگی اور نبی نے کہا تھا ابو طالب کو کہ اللہ نے کھایا اپنے اکربا کو بلاو اپنے اکربا لوگوں کو بلاو اکربا ہوتا ہے جو اردو عدب سے واقف ہیں وہ ضرور بولیں گے اور جو صرف عدب سے واقف ہیں وہ دعا دیں گے کیا بھائی مصطفیٰ نے کہا تھا ابو طالب کو کہ اکربا لوگوں کو بلائیں اکرب کہتے ہیں علف والا علف قاف رے بے یعنی قریبی لوگوں کو بلائیں ابو طالب نے بلائے تھے علف والے اکرب لیکن لنگر پر آ گئے تھے این والے اکرب یہ مشرق کا بڑا پرانا مزاج ہے وہ لنگر کھالے تھا ہے لیکن تقریر نہیں سنتا مشرق کا اے بڑا پرانا مزاج ہے سہی وہ لنگر کھالے تھا تقریر نہیں سنتا لیکن جس سنت ابو طالب پر آج تک قائمہ انہیں نے کوئی پروانی تھے وہ لنگر کھلاتے رہتے ہیں ہے یا نہیں ایسے جب سرکار نے اعلان کی نا دوسرے دن پھر دعوت ہوگی دوسرے دن پھر وہ نکلے تب سرکار نے تیسرے دن کہا کال پھر دعوت ہوگی کال پھر دعوت ہوگی اب بھتہ رہو کہ جب سرکار تیسرے دن ہوا کھانا کھا لیا اچھا لنگر کھا کے یہ تیاری کرنے لگے نکلنے کے لئے ادھر سے ابو لہب کھڑا ہوا ابو لہب کھڑا ہوا جیسے ہی ابو لہب کھڑا ہوا اس سے پہلے کہ ابو لہب کچھ بولتا ادھر سے ابو لہب کھڑا ہوا ادھر سے ابو طالب کھڑے ہو گئے مصطفہ کو سننے ہی رہے تھے وہ مصطفہ کو سننے نہیں جاتے ادھر سے ابو لہب کھڑا ہوا ادھر سے ابو طالب کھڑا ہوا میں بہت آسان کر دوں ادھر سے پت پرست کھڑا ہوا ادھر سے محمدت کا سر پرست کھڑا ہوا ادھر سے پت پرست کھڑا ہوا ادھر سے مکہ کا سر پرست کھڑا ہوا ادھر سے کعبے کا چور کھڑا ہوا ادھر سے حرم کا رکھوانہ کھڑا ہوا ادھر سے نفس مطمئنہ کا دادا وہ کھڑا ہوا ادھر سے ایک کافر کھڑا ہوا ادھر سے خدای قسم علی کا باپ کھڑا ہوا اب پیداعوں کا جمعہ سنے گا ادھر سے کذاب کھڑا ہوا ادھر سے کذاب کھڑا ہوا اور ادھر سے چودہ کا باپ کھڑا ہوا بلندر صلوات پڑھی گا نفس مطمئنہ کا دادہ کھڑا ہوگا حق کا باپ کھڑا ہوگا علی کا باپ کھڑا ہوگا تو جا اور خدا کی قسم جب ابو طالب کھڑے ہو گئے جرہ تناوی کسی جہل اور ابو لہے وہیں رکھ گئے کہ محمد یہ گفتہ کو سن کر جاؤ گے اور انہیں محمد یہ گفتہ کو سنی سامنے اگرامی قدر اتنی مشکل سے یہ دین پہنچا ہے کتنی مشکلات ہوئی مصطفیٰ کو اپنے رسالت کے اعلان کے لئے اور اس سے جدہ مشکل ہوئی علی کی ولایت پہنچانے کے لئے اس سے جدہ مشکل ہوئی علی بادشاہ کی ولایت پہنچانے کے لئے جب یہ کافلہ 28 رجب کو روانہ ہونے لگا نا تو سانی زہرہ اونہ محمد کی ماں شہزادی زینب اپنے گھر آئیں اپنے گھر آئیں اپنے کمرے میں گئیں ایک صندوق کھولا وہ صندوق اپنی امہ زہرہ کا صندوق تھا اس میں سے ایک چادر نکالی چادر نکال کر اپنے دونوں بیٹیوں اور بیٹوں کو کہا گواہ رہنا میں تمہارے باپ کے گھر سے کچھ نہیں لے کے جا رہی تمہارے باپ کے گھر سے کچھ نہیں لے کے جا رہی جیسے ہی بی بی روانہ ہونے لگی نا جب یہ کافلہ ابھی مدینہ میں ہی تھا تو جناب عبداللہ سانی زہرہ کی شہر وہ آئے بی بی کے پاس روکر کہتے ہیں جہاں حسین تیرا بھی امام ہے وہاں میرا بھی امام ہے مکہ میں رہنا ہو مدینہ میں رہنا ہو شام میں رہنا ہو یمن میں رہنا ہو کوفے میں رہنا ہو میری ہر جگہ جہداد ہے جو جہداد چاہیے مجھ سے لے لے ابھی زہرہ روکر فرماتی ہے نہ مجھے کوفے میں کچھ چاہیے نہ مجھے یمن میں کچھ چاہیے ہاں اگر ایک ٹکڑا مجھے شام میں مل جائے بس وہ زمین مجھے چاہیے عزدار ہو یہ کہ کر کافلا روانہ ہوا اٹھائیس سر جب وہ کافلا نکلا اٹھائیس سر جب وہ آٹھ زلج کو حسین بادشاہ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا آٹھ زلج حج کو عمرے میں تبدیل جناب عبداللہ اور اونو محمد گھر پر اور بی 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 بیٹیوں کو استحاد کرکے آئی تھی دو بی 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 وا ہی کی کی تھی کہ تو انہیں حسین کی بیٹی سغرہ کا خیال رکھنا ہے دوسری بیٹی کو وسیعت کی تو انہیں اپنے باپ کا خیال رکھنا ہے بیٹا کو وسیعت کی تھی کہ اپنے باپ کے پازو پنگ کر رہنا ہے جب آٹھ زلج کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو حسین بادشاہ نماز کردگار ادا کر رہے تھے یا جناب عبداللہ مدینہ سر وانہ اونہ محمد کو ساتھ لے کر حسین بادشاہ کے پاس پہنچے قدموں پہ ہاتھ رکھا کل پوچھتی ہیں کہ ثانی زہرہ کا محمل کہاں ہے علی کی بیٹی کا خیمہ کہاں ہے ازدارو کاب باس سے پوچھیں مولا باس کہتے ہیں آئیں میں آپ کو لے کر چلتا بی بی زینہ پہ خیمے کے پاس پہنچے اونہ محمد ساتھ لے آہستہ سے آواز دی یہ اندر سے ایک پردہ ہٹا بی بی نے پردہ ہٹا کر عبداللہ کو دیکھا گھورا گئی فوراں گھورا کے کہتی کہ مجھے واپس لینے تو نہیں آیا واپس تو نہیں کہاں مجھے واپس لینے نہ آنا اسی وقت عبداللہ روکر فرماتے ہیں میری مجال ہے میں واپس کہاں پھر آئے کیوں ہو کہ آیا اس لیوں کو جانتی ہے نا کہ حسین جا تیرا بھی امام ہے میرا بھی امام ہے ہم ہیں حسین کی رہیت اور جب بھی کبھی مالکوں پر مشکل وقت پڑ جائے نا تو صدقے دیے جاتے ہیں مالکوں پر مشکل پڑ جائے تو صدقے دیے جاتے ہیں بی بھی فرماتی ہاں مجھے پتہ صدقے دیے جاتے ہیں تو بی بھی پوچھتی ہے صدقے لائے ہو جنابی عبداللہ فرماتے ہاں صدقے کا سمان لائے ہو بی بھی پوچھتی ہے صدقے کا سمان کہاں ہے یہ اس وقت جنابی عبداللہ نے اونم محمد کو آگے کر دیا تب اونم محمد کو آگے کیا زینب روکر فرماتی ہے ایک صدقہ حسین پہ بار ایک صدقہ علی اکبر پہ گا اب کیونکہ بچے تھے نا حسین اور اکبر کا صدقہ تو بی بی نے کہا تم حسین اور اکبر کا صدقہ ہو خبردار میرے قریب نہ آنا عزت داروں بی بی نے دسویں محرم رخصت کرتے وقت تک بچوں کو ہاتھ لگا کر پیار نہیں کیا تھا اونہ محمد کی خواہش رہ گئی تھی کہ کاش ہماری ماں ہمیں سینے سے لگائے بڑے بیٹے کی عمر تھی نو برس کی چھوٹے بیٹے کی عمر تھی سات برس کی دونہ بچوں کی خواہش تھی پھر خصوص چھوٹا بچا چاہتا کہ کاش میری ماں ایک مطبع مجھے سینے سے لگا لے لیکن سلام زینب کی محبت پر حسین کے عشق میں نہ اون کو پوچھا نہ محمد کو دیکھا یہ اپنی ماں کے خیمے کے گرد گھومتے رہتے تھے جب دسویں محرم کو ہر خیمے میں تیاری شروعی نا دسویں محرم کے دن صحیح ہر ماں اپنے بچے کو تیار کرنے لگی لیکن اونو محمد اپنی امہ کے خیمے کے باہر کھڑے رہے کہ کب امہ بلائے گی ہمیں پیار کرے گی محبت کرے گی لیکن زینب نے نہیں بلائیا یہ صرف دیکھتے رہ گئے جب دونوں بیٹے اپنی ماں کے خیمے کے سامنے آگئے نا تو بی بی فیضہ کو بی بی زینب نے کہا میرے بچے کھڑے سامنے یہ سب میرے بچے نہیں یہ صدقہ ہے اکبر کا یہ صدقہ ہے حسین کا میں ہاتھ نہیں لگوں ہوں گے فیضہ جا میرے بچوں کو تیار کر لیکن زینب نے بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا فیضہ نے بچوں کو تیار کیا جب دونوں بچے تیار ہو کر ماں کے سامنے آئے کہا میرے قریب نہ آنا دور سے کھڑے ہو کر کہتی ہے اپنے نانے علی کی جنگ سن رکھی ہے نا کہا سن رکھی ہے بس کربلا میں علی کی جنگ کو تازہ کر دینا اپنے نانے کی جنگ کی یاد کو تازہ کر دینا بس اتنی بات کہ بی بی جانے لگی یا محمد رونے لگا محمد کے رونے کی آواز آئی تو محمد یہ سوتا تھا کاش میری ماں مجھے ہاتھ لگائی گی یا زینب پیچھے مرگر کہتی ہے بچے رونا نہیں تم صدقہ ہو لیکن تین چیزوں کا خیال رکھنا بی بی نے کہا تم جنگ لڑنے جاتے ہو نا میری تین وسیعتیں ہیں اگر ان میں سے ایک پر بھی امال اللہ کیا میں تمہیں بخشوں گی نہیں امہ محبت بھی نہیں کر رہی ہاتھ نہیں لگا رہی اور کہا میری تین وسیعتیں ہیں نسیت وسیعت ان کا خیال رکھنا بڑا بیٹا کہا امہ حکم کر امہ حکم کر یا بی بی عالم جلال میں کہتی ہے تم جانتے ہو نا تم اکبر کا صدقہ ہو کہا جانتے ہو اکبر کا صدقہ ہے کہ یہ جاگیر ہے علی اکبر کی کہ یہ جاگیر ہے علی اکبر کی خبردار اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا حضر علم محمد آج چھوڑے کہ امہ وعدہ ہو گئے اکبر کی چاگیر میں نہیں گرے گئے کہا امہ دوسرا وعدہ کہا دوسرا وعدہ یہ تو جانتے ہونا کہ حسین کی سکینہ اور اصغر بڑے پیاسے ہیں کہا جانتے ہیں کہ بھول کر بھی پانی پر نظر پڑی نہ تو تمہیں معاف نہیں کروں گی چھوڑا بینا محمد کہتا امہ تو فکر مگر میں پانی کی طرف دیکھو گا نہیں کہا تیسری نصیت کیا ہے کہا تیسری نصیت یہ ہے کہ جب زین سے زمین پر گرنا نا یا رہائے کر کے جملہ سننا جب زین سے زمین پر گرنا خبردار حسین کو نہ بلانا چپ چاپ گر جانا میرا حسین بڑا تھکا ہوا ہے صبح سے لاشے اٹھا رہا ہے اتنی دور جائے گا واپس آئے گا چپ چاپ زین چھوڑے نا کاما جو کم کہ جاؤ جانگے لڑنے جاؤ اب باس نے پچے کو گھوڑے پر بٹھایا اونو محمد گھوڑے پر بٹھے جب گھوڑے پر بٹھے اب باس ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اونو محمد جب گھوڑے پر بٹھے تو بچوں نے ایک عجیب کا نامہ کیا ایک ایسا فیل کیا کہ کربلا بسا بھران رہ گئے اونو محمد اونو محمد اپنے اپنے گھوڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے دونوں گھوڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا جب گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا گھوڑے کچھ دور نکل گئے اونہ محمد گھوڑوں پر کھڑے ہیں یزیدی فوج پیچھے پیچھے ہیں یا عباس کہتے ہیں مولا مجھے اونہ محمد نظر نہیں آ رہا ہے یا حسین نے کہا میری دومیوں کے درمیان دیکھ جب دومیوں کے درمیان دیکھ ابباس روڑا کہا تو اونہ محمد گھوڑوں پر کھڑے ہیں یہ کربلا سے دور پہنچے نا جب علی اکبر کی جاگیر ختم ہوئی تو ایک مرتبہ اون روگ محمد اپنے گھوڑے پر رو اکبر کی جاگیر ختم ہو گئی ہماری جاگیر شروع ہو گئی چلو اللہ محمد جنگ لڑتے ہیں دونوں بچوں نے جنگ لڑنے شروع کی ایک دو برس کا ایک سات برس کا ازاداروں جب جنگ شروع ہوئی ایک ظالم نے اتنا میزہ مارا پورے اناس سے کہ محمد اوڑ کے زین سے زمین پر گیرا اوڑ محمد کے قریب آیا اپنے بھائی کو سینے سے لگایا یا سینے پر لگانا تھا یا گھوڑے اوپر سے دوڑ پر یا گھوڑوں نے دوڑا تھا ازاداروں دوڑوں میں لاش ایسے تھی جیسے اوڑ محمد کو سہارا دیا ہو محمد کو سینے سے لگایا ہو ادھر اوڑ محمد نے زین چھوڑی ادھر حسین خینوں میں آئے روکہ کہتے ہیں زیناب تیرے بچوں نے زین چھوڑی ہے زیناب تیرے بچوں نے زین چھوڑی زیناب نے کوئی جواب نہ دیا حسین نے کہتے ہیں زیناب تیرے بچوں نے زین چھوڑی کوئی جواب نہ دیا یا حسین نے ایک مطبع بی بی کا شانہ ہی لاغر گتے ہیں بھائر تیرے اوڑ محمد نے زین چھوڑی زیناب روکہ کہتے ہیں یہاں پڑے ہیں انہیں پڑا رہنے دے میں تو اکبر کو جانتی ہوں ازاداروں تو زیناب روایتوں میں ملتا ہے تب اکبر زین سے زمین پر گرا حسین نے پہلے زیناب اکبر کی لاش ملتی